افغانستان کی سیچویشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں پاکستانی سفیر ہمارے صرف موجود ہے منہیں منشور احمد خان صاحب ابھی جو ہم بات کر رہے تھے بیسیسے صاحب افغانستان کی سیچویشن کے حوالے سے طالبان تو حکومت سازی کے حوالے سے کوششیں کر رہی ہیں اور ابھی ایک بڑی غیر یقینی سی صورتحلم دیکھ رہے ہیں افغانستان میں یہ کب تک سوٹ ہو جائے گی اور اس کے ساتھ پاکستان کی رول کے حوالے سے مہاجرین کے حوالے سے کہ کوئی امکان ہے کہ اس ساری کیاوس کی سیچویشن میں جو مہاجرین ہیں براستہ بارڈر کوئی آنے کی کوشش کریں گے اس حوالے سے کوئی سٹرائٹیجی بنائی جائے گی دیکھئے جو یہ افغان دھڑوں کے درمیان امن لانے کا عمل ہے افغان پارٹیز کے درمیان امن لانے کا عمل ہے دوشتہ تقریباً دو سال سے جاری تھا دوہب اس پروسس میں قطر میں باتچیت ہو رہی تھی اور اس پروسس کا مقصد یہی تھا کہ تمام افغان سائٹس جس میں طالبان بھی شامل ہیں اور جس میں دوسری پولٹیکل لیڈرز اور گزشتہ حکومت بھی شامل تھی کہ ان کو ایک کسی سیاسی مفاہمت کے فارمولے کے ذریعے ایک حکومت بنانے پر ایک نظام بنانے پر جس میں سب کا کنسنسس ہو ایگری کیا جائے وہ باوجود کوششوں کے گزشتہ حکومت نے چونکہ اس میں بالکل تعبور نہیں کیا تو وہ کسی فارمولے پر اس گزشتہ حکومت سے پہلے نہیں پہنچ سکے گزشتہ اتوار کو ہم نے دیکھا کہ پھر طالبان جو تھے وہ تمام صوبوں پر قابض ہوتے ہوئے کابل میں داخل ہوئے تو اس وقت پچھلی حکومت چلی گئی اور یہاں پہ اب کوئی نئی حکومت موجود نہیں ہے اس وقت طالبان کے اور تمام جو سیاسی یہاں پہ قوت ہیں ان کے مذاکرات جاری ہیں اور ان کی کوشش یہی ہے کہ وہ ایک سیاسی فارمولے کے ذریعے سیاسی مفاہمت کے ذریعے یہاں پر ایک نئی حکومت کی تشکیل کرنے ایک نیا نظام لے ہیں اب طالبان نے یہ پوزیشن لی ہے کہ چونکہ اکتیس اگست تک یہاں پر غیر ملکی فوجیں موجود ہیں یو ایس اور نیٹو کی تو ان کے چانے کے بعد ہی کسی قسم کی حکومت کا قیام عمل میں آئے گا تو یہ جو آئندہ چند روز ہیں اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ کوششیں جاری رہیں گی لیکن حکومت میرا خیال آج سے دس بارہ دن بعد ہی کوئی بن پائے گی افغان ماجرین کے حوالے سے بھی کوئی موجود ہے ایسا ویسے تو پاکستان نے واضح کیا ہے کہ پاکستان کے اپنی معاشر پر اتیال ایسی نہیں ہے لیکن چونکہ ایک کیاس ہے اور سردیں ہماری ملتی ہیں بہت بڑی سرد ہے ہماری تو اس حوالے سے بھی کوئی ہماری پالیسی یا کوئی گائیڈ لائنز موجود ہیں امبیسی کی طرف سے یا کوارڈینیشن پاکستان اور اوارستان کے بیچ بلکل جی حکومت کی طرف سے اور امبیسی کی طرف سے پوری کوارڈینیشن اس میں موجود ہے آپ نے صحیح کہا کہ ہماری ہمارے ایک بہت طویل بارڈر ہے چھپیس سو کلومیٹر کا بارڈر ہے اور اس وقت ابھی موجود ہے صورتحال میں بھی پاکستان میں چار ملین افغانز موجود ہیں تو ہماری پوزیشن بنیادی طور پر یہی ہے کہ ہم مزید افغان ریفیوجیز لینے کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں ہماری اکانومی یہ پتہش نہیں کر سکے گی لیکن اس دوران میں کچھ بین الاقوامی جو جیسے یورپی پارلیمنٹ نے یورپی یونین پاکستان کو ایک لیٹر لکھا ہے کہ وہ ہیلپ آؤٹ کرے وہاں سے ویکیویٹ کرنے کے لیے اس میں اس وقت سب سے امپورٹن جو رول ہے وہ پاکستان کے سفارت خانے کا ہے اور اس کو دنیا بھر میں سماؤ اپریشیٹ بھی کیا گیا ہے جس طریقے سے پاکستانی اس وقت پریشر کتنا ہے آپ کی اوپر اور وسائل کا جو استعمال ہو رہا ہے کیا اس میں بھی بین الاقوامی برادری کو ہی ہمیں سپورٹ کر رہی ہے آپ کی کیا کوڈینیشن ہے دیگر انٹرنیشنل خاص طور پر یورپیان ممالک سے جن کے شہریوں کو نکالنے کا عمل ہے اس کو لے کر دیکھیں ہمارے پر پریشر کافی ہے ان حالات میں ایک اور یہ حالات میں انٹرنیشنل آئی دوسرے سفارت خانے جو ہیں وہ کچھ مغربی سفارت خانے ائرپورٹ پر شفٹ ہو گئے تھے اس کے علاوہ روس چین اور ایران کے سفارت خانے شہر میں موجود ہیں لیکن ان کا ایویکویشن میں کوئی بڑا کردار نہیں ہے اس لحاظ سے پاکستانی سفارت خانے میں ہمارے ڈپلومیٹس نے ہمارے سٹاف میمبرز نے دن راہ دیکھ کر کے ان حالات میں بھی وہ سب کے لیے سہولتیں پیدا کی ہیں اور ہم نے اپنے ریسورسز استعمال کرتے ہوئے یہ ساری فیسیلٹیز پروائیڈ کی ہیں ہم نے کسی بھی ایمبیسی سے یا کسی انٹرنیشنل آرگنیزیشن سے کوئی چارجز نہیں لیے بلکہ خالصاً انسانی بنیادوں پر یہ کام کیا ہے اور کر رہے ہیں اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ دنیا جو ہے اس کی تعریف بھی کر رہی ہے پی آئی اے کا یہ کہنا ہے کہ اگر سیکیورٹی بہتر ہو جائے پی آئی اے کے جو ہمارے سیوں ہیں ان کا ایک سٹیٹمیٹ میں نے پڑھی کہ اگر کابل ائرپورٹ پر سیکیورٹی بہتر ہو جائے تو ہم جو ایکویشن کا عمل ہے اسے مزید بہتر کر سکتے ہیں اور دوسری جانب کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ دائش کے حملے کا خطرہ بھی موجود ہے جس کے باعث امریکی سیکیورٹی بھی اور جو طالبان کی سیکیورٹی ہے آؤٹسائیڈ دی ائرپورٹ اس میں بھی اضافہ ہوا ہے تو اس صورتحال پہ آپ کیا کہیں گے جو سیکیورٹی کا اس وقت صورتحال ہے کابل ائرپورٹ کو لے کر جی بلکل پی آئی اے کے جو چیئرمن ہیں پی آئی اے کے سی اے ہوں ہیں عرشد ملک صاحب انہوں نے بلکل صحیح بات کہی ہے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پی آئی اے نے بھی اس سارے پروسس میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے کابل کے اندر اس وقت سیکیورٹی نارمل ہے شہر کے اندر لیکن سیکیورٹی کا ایشو ہے ائرپورٹ کے اوپر اور اگر سیکیورٹی صورتحال بہتر ہو جاتی ہے تو ہم ایویکوشن میں زیادہ بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں زیادہ آسانی سے لوگوں کو نکلنے میں مدد کر سکتے ہیں اور اس وقت وہاں پہ ہزاروں لوگ موجود ہیں اور جیسا کہ آپ نے کہا انٹیلیجنس ذرائے سے یہ خبر میں بھی محصول ہوئی ہیں یہ خطشات بھی کبھی اظہار کیا گیا ہے کہ کسی دائش کے یا کسی ٹیررسٹ گروپ کے حملے کا خطرہ ہے بہرحال کوشش ہوگی یہاں پہ جو قوتیں ہیں تالبان کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ سیکیورٹی میں اضافہ کریں امریکی بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ اس ایویکویشن کے پروسس کو جلدہ جلد تکمیل تک پہنچایا جائے ایمیسٹر منصور احمد خان صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے انتہائی مصروف وقت کے اندر ہمیں وقت دیا اور گزارش یہ بھی کریں گے کہ گاہے با گاہے اگر وقت دیتے رہیں تو آپ سے انشاءاللہ مزید اپ ڈیٹس بھی لیتے رہیں گے ویشو آل دی بیسٹ جو اس وقت پوری دنیا پاکستان کو سراری ہے پاکستان کی ایفرٹس کو پاکستان کے سفیر افغانستان کے اندر منصور احمد خان صاحب جوائن کر رہے تھے